نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری قسمت ہی ہم سے روٹ گئی ہے جیسے ماہ لکشمی آپ سے ناراض ہو گئی ہے تو دوستو اپنی روٹی ہوئی قسمت کو اور روٹی ہوئی ماتا لکشمی کو واپس سے منانے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہنگ سے کیے جانے والا ایک ایسا جوردست اوپائے بتائیں گے جسے کرتے ہی آپ کی قسمت ہی کچھ اس پرکار پلٹ جائے گی جیسے کی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دوستو ہنگ بہتی سادارنسی بستو ہے ہر کسی کے بھی گھر میں آپ کو آرام سے ہنگ مل جائے گی یدی نہ بھی ہو تو باجار سے آسانی سے مل جانے والی ہنگ بہتی سادارنسی خادے پدارت کے روپ میں استعمال ہوتی ہے دوستو ہنگ کی خشبو بہتی منموہک ہوتی ہے کھانے میں سواد کو تو بڑھاتی ہے ساتھی سوگندت کھانے کو بنانے کے لیے ہنگ کا استعمال بھارتی رسوئیوں میں بہتی پرتریت روپ سے کیا جاتا ہے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کھانا بنانے کی ویدی نہیں بتانے والے ہیں بلکہ ہم آپ کو کھانا بنانے میں استعمال ہونے والی ہنگ کا ایک ایسا جادوی پریوک بتانے والے ہیں جسے کرنے کے بعد ماتا لکشمی آپ سے آگرشت ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں سکھ ویباب اور ایشوریہ کا واس ہوگا دوستو ہنگ بہتی کارگرد چیز ہے جوتی ساسطر سے لے کر تانترک ساسطر تک بھی ہنگ کے کئی ایسے ٹوٹ کے بتاتے ہیں جنہیں کرنے سے بھیکتی کے اوپر پڑی ہوئی کوئی بھی بری نظر اوپری بادہ بناسکال آدھی سبھی نشت ہو جاتے ہیں دوستو کئی بار بھیکتی کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے دھوارہ کمایا گیا دھن پریابت نہیں پڑتا ہے ایسی پریشتیوں میں بھیکتی کرج لیتا ہے اور کرج ایک ایسی بیماری ہے جو بھیکتی اگر ایک بار لے لے تو اس میں فسائی چلا جاتا ہے اور لینے کے بعد اسے چکانے کے لیے اسے بہت بڑا یتن کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو کرج اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ چکا ہی نہیں پاتا ہے دن پرتی دن آپ کا دماغ پریشان ہے مانسک روپ سے آپ پریشان ہوتے جا رہے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ کس پرکار سے اب یہ کرج سے ہمیں مکتی ملے گی تو دوستو آپ کیا کریں بس باجار سے ایک سوچ نین ہینگ آپ لے آئے سوچ کا مطلب ہے جو کہ آپ کے گھر کی رسوئی میں نہ موجود ہو دوستو آپ کو باجار سے ساپ ستری ہینگ لے کر کیا آنی ہے تھوڑی سی ہینگ لے آئے بس تھوڑی سی ہینگ ایک ایک چھٹکی آپ پرتی دن اپنے نہانے کے پانی میں ملائے اور اس سے اشنان کرنا شروع کر دے کچھ ہی سمیہ میں آپ کو فرق دیکھنے کو لگے گا دوستو اب ہم آپ کو جو اپائے بتانے والے ہیں وہ بہت ہی کارگر ہے ساتھی ساتھ بہت ہی چمتکاری بھی ہے دوستو کبھی کبھی ہمیں اپنے ہی گھر میں گیروں جیسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں گھر میں لڑائی جھگڑے بے بجائی ہونے لگتے ہیں اور ساتھی ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی اور ویکتی ہے یعنی کہ کسی انے پرچھائیں یا سائیں کے ہونے کا ہمیں آواز ہونے لگتا ہے یا پھر آپ یا آپ کے گھر کی محلائیں وہ بجائی ہی ڈر جاتی ہیں گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے رات کو سوپن میں اچانک سے در کر کے بیٹھ جاتے ہیں دن پرتی دن آپ کو برے خیال آنے لگے ہیں تو آپ کیا کریں دوستو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کپور اسے پیس لے اور تھوڑی سی ایک چھوٹکی کے آس پاس آپ ہین اور دو دانے کالی مرچ کے پیس کر کے یا پھر آپ پیسی ہوئی کالی مرچ لے آئے تو ایک چھوٹکی کالی مرچ تھوڑا سا گھیر ملا کر کے اسے ایک گولی بنا لے اب اسے گولی میں سے چھوٹے چھوٹی بہت ساری گولیاں بنا لیں جس پرکار سے رائی کا دانہ ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی آپ گولیاں بنا لیں اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے پرتیک شام کے سمیں جب سورہ است ہو جائے اس سمیں آپ ایک کپور کی ٹکیاں لے کر کے اس کے اوپر چار دانے جو آپ نے گولیاں بنائی ہیں چھوٹے چھوٹے رائی جیسے دانے جو بنائے ہیں ان چار دانوں کو رکھیں وہ کپور کو جلا دیں اپنے گھر کے آنگن میں بیچوں بیچ جلا دیں ہر پرکار کی نیگٹیو انرجی اوپری بادہ نظر دوست سبھی بیقتیوں کے من کی مانسک یاتنائے سبھی دور ہو جائیں گی دوستو جب بھی کبھی آپ اپنے گھر سے کسی بھی بہت ضروری کارے کے لئے نکلیں جیسے کی انٹریو دینے جائیں اپنے آفیس کے لئے جائیں آفیس میں کوئی بڑا کارے ہے میٹنگ ہے پریزنٹیشن ہے یا کچھ بھی بڑا کارے کرنے کے لئے اگر آپ جا رہے ہیں یہاں تک کی کوٹ کا چیری میں آپ کا مقدمہ فسا ہوا ہے یا کسی بھی ماملے کی بجے سے آپ کو باہر جانا پڑ رہا ہے کوئی بڑے کام کو انجام دینے کے لئے یا پھر کسی صبح کارے کے لئے یا پھر مشکلوں میں فسے ہیں تو اس سے نکلنے کے لئے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ جو کام جس کے لئے آپ جا رہے ہیں وہ بن جائے تو اس کے لئے آپ ایک چھوٹا سا اپائے کریں دوستو ایسی سمسیاؤں سے چھٹکارہ پرابت کرنے کے لئے اور اپنے سبھی کارےوں کو بنانے کے لئے آپ کیا کریں اپنے دائینے ہاتھ میں تھوڑی سی ہنگ ثابت رکھ لیں آپ کو اس کے لئے ثابت ہنگ لینی ہے پیسی ہوئی نہیں اور ساتھ میں ایک کپور بھی لے لیں اور دو کالی مرچ بھی پنے ہاتھ میں دبا لیں اور اپنے گھر سے باہر جاتے وقت اپنے دائینے ہاتھ سے بائینے ہاتھ کی اور یعنی کہ الٹے ہاتھ کی اور جب آپ سڑک پر پہنچ جائیں تب آپ اسے سڑک پر بائین اور گرا دیں اور آپ اس کی اور بالکل بھی نہ دیکھیں اس کی اور دیکھیں بینا ہی آپ کو بائین اور اسے گرا دینا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے کارے پر چلے جائیں آپ کا ویہ کارے بن جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی منوکامنا بھی آپ کو پونڈ کروانی ہے تو بھی آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی منوکامنا جو کی بہت سمیہ سے کوئی کارے اٹکا ہوا ہے اسے پونڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ راتری کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھ میں ہینگ تھوڑا سا کپور اور چار پانچ دانے کالی مرچ کے رکھ کر کے ماتا لکشمی کو اور ہنوان جی کو یاد کریں منی من یاد کریں اور منی من اپنی منوکامنا بھول دیں یہ کارے آپ کو جب کرنا ہے جب سور اشت ہو جائے یا پھر راتری کا سمیہ ہو اس کے بعد اپنے گھر کے مکھے دروازے سے اندر کی اور کھڑے ہوئے ہی آپ کو بار کی اور یہ فینک دینا ہے اور باپس اپنا دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں آ جانا ہے اور اگلے دن کی صبح آپ اس چیز کو دیکھیں یا نہ بھی دیکھیں بس جھاڑو لگا کر کے ساپ کر کے فینک دیں آپ کے گھر میں جو بھی منوکامنا بھول ہوگی ساتھ ہی ترقی کا ماحول بننے لگے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیے والی اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیں میں جانتے دنیباد کمنٹ باکس میں لکھتے رہیں جائے بجرنگ بلی